پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہِ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نامِ کتاب اعتقادت الامامیہ تعلیف علامہ محمد باخر مجلسی رحمت اللہ علیہ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر چھے پڑھیں گے صفحہ نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ حقیقی مولم کی تلاش بعد آزہ ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے لئے مولم و استاد وہ تلاش کرے جو اہلِ بیتِ علیہ السلام کے کلام اور اغبار و آثار سے معنوس ہو اور ان کی حقانیت کا متقد بھی ہو نہ وہ جو ان کے اغبار احادیث کی ذاتی رائے و خیال سے تعویل کرے بلکہ وہ ایسا ہو جس نے اپنے اقائد آئمہِ اتھار علیہ السلام کے اغبار کی روشنی میں درست کیے ہوں علمِ دین طلب کرنے کا صحیح طریقہ اس وقت خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے طلبِ علم شروع کرے اور اغبارِ اہلِ بیتِ علیہ السلام میں تعمل و تدبر کرے اور علم حاصل کرنے کا مقصد عمل کو قرار دے کہ کیونکہ علم کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسا کہ حضرت صادقِ علیہ محمد علیہ السلام سے مروی فرمایا جو شخص علم و معرفت کے بغیر عمل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص غلط راستے پر چلتا ہے کہ جون جو تیز چلتا ہے تو منزل مقصود سے دور دور ہوتا جاتا ہے نیز حقیقی علم بھی عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا جیسا کہ روایات میں وارد ہے کہ جو شخص اپنے عمل اپنے علم پر عمل کرتے تو خدا اسے اس چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا علم کو اس چراغ سے تشبیح دی گئی ہے جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہو جو تاریخ راستے پر چل رہا ہے جب وہ چلترک کر دیا اور ایک مقام پر رک جائے تو صرف تھوڑی سی محدود جگہ روشن ہوتی ہے مگر جب چلنا شروع کر دے تو وہ کر دے تو اور جگہ بھی روشن ہونے لگ جاتی ہے الغرض علم و عمل میں چولی دامن اور لازم و ملزوم والا رشتہ ہے علم عمل کرنے پر آیانت کرتا ہے اور عمل علم میں اضافہ کرتا ہے تقسیم اوقات کا بیان پس طالب علم کو چاہیے اپنے دن کو تین حصوں پر تقسیم کر دے ایک حصے میں رسک حلال کمائے دوسرے حصے میں حلال لزائی سے حاصل کرو اور تسرے حصے میں فرائض ہو نوافل بجالا ہے جن میں علم بھی داخل ہے علوم و فنون حاصل کرنے میں ترتیب کا تذکرہ نیز طالب علم کو چاہیے کے اصل مقصد بل ذات علوم سے پہلے کچھ مقدار عالی اور مقدماتی علوم کی بھی حاصل کریں کیونکہ علم قرآن و حدیث میں ان کی ضرورت پڑتی ہے جیسے صرف نو نو اور کچھ تھوڑی سی منطق کچھ تھوڑا سا اصول فقہ اور بعض فقہی کتابوں پر علم قرآن و حدیث میں اپنی پوری کوشش کر صرف کریں اور اس سے اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور کتابِ اربع اصول و فروغ کافی مند اللہ یعظر الفقی استفسار اور تہذیب الاحکام وغیرہ کتب مولفہ حضرت شیخ صدوق اللہ رحمہ کا مطالعہ کریں ہمارے پاس بفضلی تعالی کتبِ اربع کے علاوہ حدیث کی تقریباً دو سو کتابیں موجود ہیں جن سب کو میں نے ماں ان کے تشریع و توضیق ہے کتاب بیارو لنوار میں جمع کر دیا ہے تم پر لازم ہے کہ اس میں گہری نظر ڈالو اور اس کی اتھاگ گہراویوں پر غوتہ لگا کر اس سے استفادہ کرو کیونکہ وہ اس میں بامستمع ہیں فی الواقع علوم و معرفہ آل محمد علیہ السلام کا بے پیان سمندر ہے بعض اسراترل احکام کا بیان اے برادرانے ایمانی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم اور ایک ظاہر ہوتا ہے اور یہ ایک باطن پس ان کا ظاہر اور جسم تو وہ حرکاتیں مخصوص ہیں جو ایک عبادت گزار انجان دیتا ہے اور اس کا باطن وہ اسرار و رموز ہیں جو اس سے مطلوب ہیں اور وہ سمرات ہیں جو اس پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی روح ہے محضور قلب اور اس عبادت کی طرف توجہ کرنا اور اصل مقصد کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اس سمرات صرف اسی حضور قلب سے حاصل ہوتے ہیں جیسے نماز جو دین کا ستون ہے اور جسے خداوند عالم نے تمام بدنی و جسمانی عمال سے افضل قرار دیا اور اس پر عظیم آثار و نتائج مرتب فرمائیں چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں بتحقیق نماز برائی و ناشائستہ حرکات سے روکتی ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومن کی مہراج ہے مگر اس کے کئی سمرات صرف حضور قلب سے ہی حاصل کھو سکتے ہیں جو کہ روح نماز ہے کیونکہ جسم بلا روح پر کوئی سمرہ مرتب نہیں ہوتا اس لئے تم دیکھتے ہو کہ ہماری نماز ہمیں برائی و ناشائستہ حرکات سے نہیں روکتی اور نہ ہی اس سے ہمیں پس درجات سے بلند درجات کی طرف مہراج ہوتی ہے کیونکہ نماز ایک ایسی خدای ماجون اور آسمانی مرکب ہے کہ اگر اس کی باجاوری کے جملہ شرائط و عداب کو ملوظ رکھا جائے تو یہ تمام نفسانی اور روحانی امراض کے ازالے کے لئے مفید و سود مند ہے بعض اسرار سلات کا بیان پس لازم ہے کہ جب نماز گزار آدمی اور فعال نماز میں سے کوئی فیل بجا لائے تو اس کی جو اصلی غرض و غیت اس کو پیشن نظر رکھے مسئلہ نماز سے پہلے جو مستحبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا اصلی مقصد یہ کہ نفس انسانی چونکہ دنیاوی امور میں جن کی باجاوری اس کے لئے ناگزیریں مجھول ہونے کی وجہ سے وحشی ہو گئے تھا یعنی خدا اور اس کے دین سے معنوس نہیں رہا لہذا ضرورت تھی کہ نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے ان دعاؤں کے پڑھنے سے خدا کی بارگاہ سے معنوس ہو جائے نیز من جملہ قبولتی نماز کے شرائط کے ایک شرط پر پریزگاری اور گناہوں سے اجتناب کرنا بھی ہے کیونکہ گناہوں کی ارتقاف سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے اور خدا فرماتا ہے اللہ سبحانہوں تو صرف متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے پس جب بندے انہیں برے عمال کا ارتقاف کیا اور ان کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے بہت دور ہو گئے تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے تذریع و ذاری کرتا ہے کہ خدا اسے معاف کر دے اور اس کے جرائم سے درگزر فرمائیں تاکہ وہ خدا کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لائق ہو جائے اور نماز کے شروع میں جو تقبیریں کہی جاتی ہیں ان میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات کی شریک مثل اور ہر قسم کے نقص و عیب اور اس بات سے تنظیحی و تقدیس اور پاکیسی بیان کی جائے اور یہ کہ ظاہری و باطنی خواہ اور اقول و افہام سے اس کی اصل حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی نیز ان سے عقیدہ تحقیت یاد تازہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ طبیعت میں راسق ہو جائیں اور دعائے توجہ وجہتو وجہی للذی میں اخلاص خلوص نیت کی تعلیم بندگی کا اظہار ما سوائے اللہ سے قطع نظر اور خدا کی طرح مکمل توجہ اور انتقاہ انتتاہ انتتاہ کا اعلان کرنا مقصود ہے اور ہم دو سورے پڑھنے میں محبوب حقیقی کے ساتھ اسی طرح باہمی گفتگو و مناجاز ہے کہ پہلے اس کے محامی دو مناقب اور اس کے اصاف کمالیہ ذکر کی گئے ہیں تاکہ وہ حاجت براوری کا ذریعہ قرار پائیں اور باہمی گفتگو و راز و نیاز ارس کرنے کہ آدھا کی ریایت میں مدد نظر رہے پھر اس میں بندگی کا اظہار اور پھر اپنی طاقت و قوت سے بیزاری اور تمام عمور میں بالعموم اور ادائے عبادت میں بالقصوص خدا سے مدد طلب کرنے اور پھر سیدھے راستے پر چلنے اور گامزن رہنے کا سوال ہے اور اس سرات مستقیم سے مراد تمام عقائد و عمال اخلاق و عطوار اور خدا تک پہنچنے والے راستوں میں سے سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے اور یہ مطلب سرات مستقیم کی طلب تمام مطالب آلیہ پر مشتمل ہیں پھر ان زواد مقدسہ کے دشمنوں کے راستے سے خدا کی پناہ مانگی گئی اور اس میں تمام عقائد باطلہ اخلاق رزیلہ گمراہ کن راہیں اور ہر قسم کے فزق و فجور داخل ہیں کیونکہ سب چیزیں ان کے دشمنوں کا راستہ ہیں اسی طرح رکوس وجود میں خداوند عالم کی بارگاہ میں خضو و خضو خشو و خضو اور اپنی زلط و آجزی کا اظہار ہے تاکہ انسان میں جو قبر و نخوت ہے وہ دور ہو جائے اس لئے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے جسم کے افضل و آلہ آزہ کو اپنے پروردگاہ کے سامنے خاک پر رکھے اسی طرح افعال نماز میں سے ہر عرف فیل میں وہ عظیم و شان حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کی تشریح بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں سما سکتی تو اس مختصر رسالے میں ان کی کہاں گنجائش ہے اغبار میں نماز کے ہر عرف فیل کے عجیب و غریب اسرار و رموز بیان کی گئے ہیں ہم نے اس جگہ صرف بطور مثال بعض اسرار کی طرف اشارہ کر دیا ہے ورنہ یہ رسالہ ایسے ہزاروں رسائل بھی صرف ایک حکمت و مسلحت کی تشریح و توضیح کے لئے کافی نہیں ہیں ہاشیہ ہے ہم نے اپنی کتاب قوانین شریعہ فی فقہ جافریہ میں اسرار حکام کا ایک اچھا خاصہ زقیرہ جمع کر دیا ہے کتاب کی طرف چلتے ہیں پس انسان کو چاہیے کہ نماز بلکہ تمام عبادات کے اسرار و رموز کے سلسلے میں جو اغبار و اثار وارد ہوئے ان کی طرف رجوع کرے اور ہر فیل کو کما حق بجا لائے تاکہ اس کا ہر فیل قرب خداوندی کا وسیلہ نفس کی تکمیل کا سبب اور طریقے اور طریقے نجات کا رہبر اور رہنمہ قرار پا سکے دعا و مناجات کا تذکیرہ پھر یہ جاننا بھی چاہیے کہ خدا تک پہنچنے کے لئے جس قدر راستے ہیں ان میں سے جو راستہ سب راستوں سے زیادہ قریب ہے وہ دعا و مناجات والا راستہ ہے جیسے کہ بہت سے اغبار و اثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے شرائط دعا کا بیان لیکن دعا و پکار کے کچھ شرائط ہیں جن کا ملوظ رکھنا ضروری ہے جیسے حضور قلب توسل غیر خدا سے قطع امید خدا پر کامل اعتماد اور سب چھوٹے بڑے کم و زیادہ غرص کے تمام معاملات میں اسی ذات و زلجلال کی طرح توجہ کرنا اور اسی پر بھروسہ کرنا عدیع جات کے اخصام جو دعایں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیمہ حدہ علیہ السلام سے منقول ہیں وہ دو قسم کی ہیں پہلی قسم وہ اور اذکار ہیں جو ہر شب و روز میں مقررہ وقت وقعات میں پڑھے جاتے ہیں جو عقائد حقہ کی تجدید احاجات کی طلب رسک کے حصول اور دشوانے کے مقر و فریب سے بچنے اور اس قسم کے دوسرے مطالب حقہ پر مشتمل ہیں آدمی کو چاہیے کہ ان دعاوں کے ساتھ ان دعاوں کے پڑھتے وقت اس پر حضور قلب توجہ اور تذریع و ذاری کی کیفیت تاری ہو لیکن اگر کسی وقت یہ کیفیت تاری نہ ہو تب بھی لازم ہے کہ ان دعاوں کا پڑھانا ترک نہ کرے مناجات کا بیان دوسری قسم مناجات ہے اور اس سے مراد وہ خاص دعا ہیں جو مختلف قسم کے کلام جیسے توبہ و استغفار استغاثہ و اعتذار خلوص و محبت و ذلت و انکساری کے اظہار پر مشتمل ہیں میرا خیال ہے کہ جب تک آدمی پر گریہ و بکا خشو و خضو اور تذریع و ذاری کی خاص کیفیت تاری نہ ہو اس وقت تک ان مناجاتوں کو نہ پڑھنا چاہیے اور اس قسم کے آقات و حالات کا منتظر رہنا چاہیے ورنہ ایسی کیفیت کے بغیر ان کا پڑھنا تمسخور و مزاق اڑانے کے مترادف ہیں کتاب کا حاشیہ ہے سرکار علامہ کے پر مغز کلام میں بڑا وضان ہے لیکن ہم سمجھتے کہ اگر کوشش کے باوجود وہ کیفیت تاری نہ ہو تو پھر بھی باموجب الموجود خیر من الادم یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے ان مناجات کا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے یہ دونوں قسم کی دعائیں اہل بیعت نبوت علیہ السلام کی برکت سے ہمارے پاس اس قدر بقصرات موجود ہیں کہ ان کے عشر اشیر کے پڑھنے کی بھی فرصت نہیں مل سکتی چنانچہ پہلی قسم کی دعائیں مضباول مشتہد شیخ توسی اور مضباول کفامی اور جناب سید ابن تاوس کی کتاب محجل دعوات اور کتاب اقبال میں تاقیبات نماز ہفتے کی دعاؤں اور سال کے عامال کے زمین میں مذکور ہیں اور دوسری قسم کی دعائیں بھی نہیں یا ان جیسی دوسری کتابوں جیسے ذات الماد علامہ مجلسی اور مفاتل جناب محدث قمی اور ہماری کتاب ذات العباد وغیرہ ہمیں بکھری پڑی ہیں کتاب کا عاشی ہے بفصل تعالی ہم نے انہیں ہر دو قسم کی دعاؤں اور مناجات اور سال بھر کے عامال و عبادات اور زیارات اعتباط عالیات پر مجتمل ایک جامع کتاب مرتب کی ہے جس کا نام زادل عباد زادل عباد اليوم الماد ہے کتاب کی طرف چلتے ہیں جیسے مناجاتیں خمسہ اشر مناجاتیں انجیلیا اور دعا کمیل وغیرہ اور صحیف کاملہ کی اکثر بلکہ تمام دعایں اور مناجاتیں اسی دوسری قسم میں داخل ہیں پھر یہ بھی خیال رکھے بعض دعائیں خوف و بہیم بعض بلا و مصیبت اور بعض آسائش و کشائش وغیرہ مختلف انسانی حالات و کیفیات سے مناظبت رکھتی ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ ہر حالت میں وہ دعا اور مناجات پڑے جو اس حالت کے مطابق ہے جب تم اس راستے پر گامزرن ہوگے تو تمہیں یقینہ حاصل ہو جائے گا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کا قریب ترین راستہ یہی ہے اور اسی سے دنیا اور آخرت کے مقاصد و مطالب حاصل ہوتے ہیں اخلاق حسنہ اور اخلاق سعیہ کا بیان جاننا چاہیے کہ نفس انسانی کی سب سے بڑی سعادت اخلاق جلیلیہ اور جمیلیہ حاشیہ ہیں اخلاق جلیلیہ اور جمیلیہ کی عظمت و اہمیت کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں ہے اس سلسلے میں سرکار خاتم الانبیاء کا یہی ارشاد کافی ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ امدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں اس ارشاد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بحثت کا مقصد اور غرض و غائت ہی مقارم اخلاق کی تکمیل قرار دی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی انسانیت دارومدار ہی امدہ اخلاق اور اس سلسلے میں علم اخلاق کی مضبوط کتابوں کے علاوہ ہماری فقہی کتاب قوانیت شریعہ فقہ جعفریہ کی جلد اول کتاب تحارت بابو الاخلاق حسنہ و حسن سیعہ کا مطالعہ بڑا مفید ہے کتاب کی ضرف چلتے ہیں جاننا چاہیے کہ نفس انسانی کی سب سے بڑی سعادت اخلاقیں جلیلیہ اور جمیلیہ ہیں جیسے خلوص اور پاکیزگی جود اور سخہ اخلاص اور احسار آجیز اور انکساری وغیرہ وہ تمام اخلاق حسنہ ہے جو اقلن اور شرعن مستحسن ہیں اور نفس انسانی کی سب سے بڑی ہلاکت اخلاقی رزیلہ اور رویہ ہیں جیسے بخل اور کنجوسی بزدولی درد و باہی کبر و نقوت ریا و سما غیز و غزب حقد و قینہ حسد و قینہ وغیرہ محلقات نفس جو اقلن اور شرعن قبی ہیں پس انسان پر لازمیں اخلاق رزیلہ سے اپنے دامن کو بچانے اور اخلاق جمیلہ سے اپنے آپ کو اراستہ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں صوفیوں کی غلط رویش اور رفتار پر تنقید صوفی لوگ یہ خیال کرتے کہ مقصد اخلاق رزیلہ سے تقلی اور اخلاق جمیلے سے نقلی معلوف اور مروب چیزیں چیزوں کے تر کرنے لوگوں سے کنارہ کش کنارہ کشی اختیار کرنے ناجائز مشقتیں جھیلنے کمزور کنیندہ بھوک برداش کرنے اور ہمیشہ اور ہمیشہ جاکتے رہے نہیں اس قسم کے دوسرے ان عمال سے حاصل ہوتا جن کے باجاوری ان لوگوں کا طور و طریقہ ہے میں نے صوفیوں میں سے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مذکورہ بالہ شدائد اور تکالیف جھیلیں مگر بجائے سے کہ ان کے اخلاق جمیلیہ بڑھتے اور اخلاق ردیہ کم ہوتے الٹا ان کے اخلاق سہیہ میں اضافہ ہو گیا اور اخلاق حسنہ کم ہوتے گئے ہیں کیونکہ ان غلط قسم کی ریاضتوں اور چلک کشیوں کی وجہ سے ان پر سودہ کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لئے ان کی بدخلکی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کوئی شخص ان سے بات چیت نہیں کر سکتا اور ان کا عجب اور تکبر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ گمانے فاسد کرنے لگتے ہیں کہ وہ انبیاء کے درجے سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس لئے وہ تمام لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان سے وحشت اور نفرت کرنے لگتے ہیں یہی کیفیت ان کے دوسرے صفات و حالات کی ہے لیکن ان لوگوں کے یہ حالات عام لوگوں پر اس لئے ظاہر نہیں ہوتے کہ ان کو ان کے ساتھ رہن سہن اور لین دین کا اتفاق نہیں ہوتا یا اگر ہوتا ہے تو بہت کم اخلاق اخلاق رزیلہ سے گلو خلاصی کرانے کا طریقہ کار میرا خیال یہ کہ برے اخلاق سے گلو خلاصی کرانے کا وہ طریقہ درست نہیں ہے جو صوفیوں سے جو صوفیوں نے گڑھ رکھا ہے بلکہ اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ان صفات رزیلہ کے ازالے کے سلسلے میں خدا واند عالم کی بارگاہ میں رجوع کریں پھر ان اخلاقیں پھر ان اخلاقیں رزیلہ کے برے انجام اپنے نفس کے عیوب اپنی اصل حقیقت کی روایت ہو دنایت اپنے انجام اور اپنے عمال اور نیابت کے ناقص ہونے میں غور و فکر کریں حاشی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی کی ابتداء وہ نطفہ گندیدہ ہو کہ جس کا ایک قطرہ خارج ہونے سے غسل جنابت واجب ہو جائے اور وہ انتہا وہ مردہ ہو جسے چھونے سے غسل مصمیت واجب ہو جائے اسے تقبر اور بڑائی کا دعویٰ کرنا زیب نہیں دیتا بعد ازن نفس کو اس کی ہر بری صفت کی زید یعنی اچھی صفت کے اختیار کرنے پر آمادہ کر رہی ہاتھ کہ وہ صفات اس کی خصلت و عادت بن جائے اس اسلامی ان اخبار و اثار میں بھی برابر غور و تدبر کرتا رہے جو برے اخلاق کی مضمت اور اچھے اخلاق کی ممیدت میں وارد ہوئے ہیں اس قسم کی حدیثوں سے لبرے سے مثلا ایک بخیل آدمی ازالہ بخل کے سلسلے میں خدا سے متوصل ہونے کے بعد اس بات میں غور و فکر کرے کہ مرنے کے بعد مال اسے فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس کا نئے کاموں میں خرچ کرنا اس کو فائدہ دے گا اور اللہ اسے اس کا بدل دے گا اور خدا اسے عجر و عیوز کا جو وعدہ کی ہے وہ ہرگز ان کی خلاف وردی نہیں کرے گا پھر ان آیات و روایات میں تدبر کرے جو بخل کی مضمت میں وارد ہوئے ہیں اور پھر اپنے نفس کو بخل پر سرزنش کرے تاکہ وہ عطا و بخشش پر آمادہ ہو جائے چنانچہ پہلی بار اس پر بخشش شایق ضرور گزرے گی مگر دوبارہ آسان ہو جائے گی یہاں تک کہ عطا و بخشش اس کی عادت بن جائے گی پھر اسے عطا کرنے میں لطف محسوس ہوگا اسی طرح جس متقبر مزاج آدمی کو مجالیس و محفیل میں بلند جگہ پر بیٹھنے کی عادت ہے وہ اس کا علاج اس طرح کرے کہ پہلے بخیل کے بارے میں بخیل کے بارے میں مسکورہ بالہ انداز پر غور و فکر کرنے کے بعد عملاً بار بار اپنی شان کے لائق و منصب و مقام سے پستر جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ یہ خاکساری اور انکساری اس کی خصلت و عادت بن جائے یہی ترکیب دوسرے تمام اخلاق رزیلہ کو دور کرنے اور اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے لئے سود مند ہے اس سلسلے میں بارگاہ یزدی میں توصول و درخواست پیش کرنے کے بارے میں سب سے افضل دو دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہیں ایک دعائے مقارم اخلاق اور دوسری دعائے حقیقت یہ کہ اگر شرعی عبادات کو ان کے مقررہ شرائط و عداب کے ساتھ بجا لائے جائے تو وہی اخلاق مولکہ کو دور کرنے کے لئے کافی ہیں صوفیوں کی طرح بدہاتے اور خود ساختہ وظائف کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ورنہ یہ فاسد کا دفاع افسد سے اور باطل کا ابتال ابتدل سے ہوگا نوافل اور نماز تحجد کا بیان اے برادرانی ایمانی تمہیں معلوم ہونا چاہے کہ نوافل یومیہ اور نماز تحجد فرائض یومیہ کی کمی کے متمم تمام کنندہ ہیں اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنن میں سے ہیں جن کو آزرت نے دار دنیا سے رخصت ہونے تک مدت العمر میں کبھی ترک نہیں کیا اس لئے تم بھی انہیں ترک نہ کرو اور اگر کبھی ترک ہو جائے تو ہتو الامکان ان کی قضہ بجھا لاؤ ہاشیہ ہے متعدد روایات میں واردے کے جو شخص سننو نوافل کو خفیف سمجھ کر بلا عذر نہیں پڑتا اسے روز محشر حازہ مستحفل لسنت رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے گا مستحبی روزوں کا بیان پھر یہ ضروری ہے کہ ہر ماہ کی پہلی اور آخری جمبرات اور درمیانے اشرے کے پہلے دبت کو روزہ رکھا جائے کیونکہ یہ بھی آہاں حضرت کے سننے مقدس میں سے ایک سنت ہے اسی طرح نماز شب کو اس کی مخصوص دعاوں اور تذریع اور ذاری کے ساتھ ضرور بجا لاؤ کیونکہ رات کئی وقت بندے کے لیے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کا بہترین محل و مقام ہے اور اس وقت دعا اور رحمت اور مناجات کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت خاطر جمع ہوتی ہے اور عمل خلوص کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا ہے چونکہ خدا کے سی ہوا اس وقت اور کوئی شازو نادری دیکھتا ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے رات کا اٹھنا تو بڑی زہمت کا باعث مگر بات چیت کے لیے بہت موضوع ہے نیز اس وقت لازم ہے کہ اپنے برادرانے ایمانی کے لیے بالتوصیل نام با نام دعا کرو کیونکہ ایسا کرنا خود تمہاری حاجت براوری کا بہت اچھا ذریعہ ہے جو کچھ اپنی دینی بھائیوں کے لیے طلب کرو گے اس کے دو برابر بلکہ کئی گناہ زیادہ خدا تمہیں عجر و ثواب عطا کر فرمائے گا اور دنیاوی حاجات بھی بر لائے گا تاقیبات نماز پنجگانہ کا بیان نماز صبح کے بعد تم پر سرکار محمد و آل محمد سے منقول اور وضائف اور دعاوں کا پڑھنا اور ان پر مداوت کرنا لازم ہے کیونکہ اس وقت رسط تقسیم ہوتے بعد ازا چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے تذبیہات عربہ پڑھنے پہ مداوت کرو اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیونکہ یہ تذبیہات عرش عبادت اور معرفت کے ستون ہے پھر سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا افزل ترین عمل ہے پھر درج زیل اذکار عربہ کو جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں کافی مقدار میں پڑھنے پر موازبت کرو اور یہ ہیں اور وہ یہ ہیں بعض اذکار اور مصنونہ کا بیان نمبر ایک وسط رزق اور تحصیل امور کے لیے ماشاءاللہ لا حل ولا قوة الا باللہ ہے نمبر دو شرع آداد اور شدایت سے حفاظت کے لیے حضبن اللہ و نعم الوکیل نمبر تین دنیا و آخرت کے ہم و غم کے دفاع کے لیے لا ارہا اللہ انتا سبحانے کا انی کنتو من الظالمین اذکار و ادوار کی کم از کم وہ مقدار جو ہر روز پڑھنی چاہیے وہ یہ ہیں نمبر ایک سرکار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نمبر ایک سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہر روز ایک سو بار اور شب و روز جمعہ میں ایک ہزار بار درود و سلام نمبر دو ہر روز جسم کی بڑی بڑی رگوں کی تعداد کے مطابق تین سو ساٹھ مرتبہ الحمدللہ رب العالمین على کل حال اور اگر ہر صبح و شام مقدار پڑی جائے تو افضل ہے نمبر تین ہر روز ستر بار استغفراللہ اور ستر بار آتو بے اللہ جس قدر ہو سکے استغفار زیادہ کرو کیونکہ یہ بخشش گناہ نہاں وسط رس اور قسرت اولاد کا باعث ہے نمبر چار تذبیات اربار نماز کے بعد تیس مرتبہ نمبر پانچ ہر بار ہر روز سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو میرے کم از کم تیس مرتبہ پڑھنا ترکناک کیا جائے نمبر چھے ہر روز سو بار لا حلو لا قوت الا باللہ کا ورد کیا جائے نمبر ساتھ ہر روز دس بار اشہدو لا الہ الا اللہ واحدا لا شریک لہو الہ واحدا احدا سمد علم یدخزو صاحبت ولا ولد پڑھا جائے نمبر آٹھ تلو تلو غروب آفتاب سے قبل دس دس مرتبہ لا الہ الا اللہ واحدا لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد اخبار میں واری تھی کہ یہ دونوں ذکر سنت واجب ہیں لہذا اگر بروقت ان کا پڑھنا بھول جاؤ تو ان کی قضا کرو نمبر دس نماز صبح اور مغرب کے بعد سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حلو لا قوت الا باللہ علیو العظیم اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم سات بار ضرور پڑھو کیونکہ یہ ذکر ستر بلاؤں ستر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے باعث امن و امان ہے نمبر گیارہ سورہ توحید قل ہو اللہ احد اور سورہ قدر انہا انزلنا ہو فی لائلہ تلقادر کو باقصرت پڑھو اگر ممکن ہے تو ہر روز سو بار سورت قدر پڑھا کرو نمبر تین نیز ہر نماز کے بعد آیت کرسی آیت آیت آش آیت شہد اللہ لا الہ الا ہو آیت قل اللہم مالک الملک سورہ حمد اور سورہ قل ہو اللہ پڑھو اوپر جو کچھ اور عذکار بیان کی گئے ان سب کے متعلق معصومین کے اخبار و احسار و وارد ہوئے ہیں اگر تمہارا اہل بیت ہے نبوت علیہ السلام پر ایمان ہے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑھے گا کہ یہ وظائف اور عطفیات اور دعائے اما اور دعائے گنجل عرش وغیرہ سے بدرجہ بہتر وہ برطر ہیں جو اہل سنت کے چند جاہل بیدتی اور خاندان نبوت کی اختیدہ کے تاریک لوگوں کے مرتب کردہ ہیں اسی طرح تم پر ناماز جعفر بن ابی طالب جعفر تیار کی باجاوری بھی لازم میں کم از کم ہفتے میں ایک بار اور شدائد شدائد و مسائب کی علیقار کے وقت اسے بار بار پڑھنا چاہیے کیونکہ حاجت برائی کے لیے اس کا پڑھنا مجرب ہے نیز تم پر ان کتابوں کی جامعہ بندی بھی لازم ہے جن میں عام دعاوں کے علاوہ ان عمال کا بھی تذکرہ ہے جو شب و روز کے ساتھ مختص ہے کیونکہ ان عمال میں سے ہر ایک کا ہر ایک کا کیونکہ ان عمال میں سے ہر ایک عمل کا قرب خداوندے خداوندی حاصل کرنے میں ایک خاص اثر ہے کتاب کا حاشیہ ہے اس اسلے میں بفضلی تعالی ہماری کتاب ذات العباد یوم المات کافی و دعفی ہے کتاب کی طرف چلتے ہیں خود ساقتہ آوارد کی مضمت خبردار ان عمال کو ہرگز نہ باجا لانا جن کو شیعہ کتب محتبرہ میں نہ پاؤ جناب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل خلاف سنت بطور بیدت کے بہت سے بہت سے عمل سے بدرجہ بہتر ہے ذریعہ ہدایت تم پر تھوڑا کھانا اور تھوڑا سونا لازم ہے نیز یہ کہ ہیوانات کا کھانا اور حلال اور جائز نعمتوں کا استعمال بلکل ترک نہ کر دینا جس سے تم اس قدر کمزور ہو جاؤ گے عمل بھی نہ بجالا سکو کیونکہ بدن تمہاری سواری اور بہت سے عمال اور عبادات کے لیے تم اس کی تقویت کے محتاج ہو نیز کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں بلکہ ان تمام چیزوں میں جنہیں تم اپنے ذاتی مسارف یا کسی نیکی کے کام میں صرف کرتے ہو یہ صحیح و کوشش لازم ہے کہ وہ حلال ہوں اور شبہات سے دور ہوں اچھے ہمنشینی کے اوصاف اسی طرح جتنا ممکن ہو سے کہ فاسقوں اور ظالموں کی صحبت اور ہمنشینی کم کرو کیونکہ اس صحبت کو قصاوت قلبی اور خدا سے دوری میں بڑا دخل ہے ہاں البتہ اگر تمہاری غرض یہ ہے کہ ان کو نیکی کی ردایت کرو یا کسی مظلوم سے ان کے ظلم کو دور کر دیا کرو یا ان سے ترکے تعلق میں جان یا مال کا خوف ہو تو ان صورتوں میں ان سے ظاہری مل جول رکھنا جائز ہے نہیں ضروری کہ کچھ ایسے ہمنشین اختیار کرو جن کی ہمنشینی تمہارے لئے آخرت سوارنے میں مددگار ہو ہر شخص کی صحبت میں نہ بیٹھو کیوں کر اکثر لوگ کیوں کہ اکثر اہل زمانہ وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت دین و دنیا میں ضرر رہ سا ہوتی ہے واردے کے حواربین حوارین نے جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرص کیا یا رو اللہم کس کی ہمنشینی اختیار کریں فرمایا اس کے پاس بیٹھو جس کا دیکھنا تمہیں خدا یاد دلائے جس کی گفتگو تمہارے علم کو بڑھائے اور جس کا عمل تمہیں آخرت میں رغبہ دلائے اور چاہیے کہ تم غیر ضروری باتوں میں دخل دینے کی بجائے خاموشی اختیار کرو مداخلت فدوین سے اشتناب کی تلقین بغیر دینی علم کی بصیرت کی حلال و حرام کے احکام میں لبکشائی نہ کرو کیونکہ فتوہ دینے والا شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر تھوڑی سی لرزش ہوئی اور ادھر جہنم میں گرا خدا فرماتا ہے جو لوگ خدا پر افترہ پر تلازی کرتے وہ کبھی کامیام نہیں ہوں گے نیس فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں تم بروز قیامت دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے صحبت علماء و زہاد کا بیان علماء ربانین کی صحبت کو غنیمت سمجھو اور ان سے دینی معلومات حاصل کرو اور زائدوں بلکہ عام عبادت گوزاروں سے میل ملاقات رکھو تاکہ ان کے عامال اقوال اور اخلاق اور اتوار سے پند و نصیت حاصل کرو خبردار اہل ایمان کے ساتھ خبردار اہل ایمان کے مطالق کبھی بدگمانی نہ کرو بلکہ ان سے حسن زن رکھو اور ان کے ہر قول اور فعل کو اچھے محمل پر محمول کرو اب بلاو مصیبت نعمت و راحت اور اطاعت و معصیت غیرس کے ہر حال میں خدا کو یاد کرو لہٰذا مصیبت پر سب اور نعمت پر اس کا شکر کرو اطاعت کے کام کو بجا لاؤ اور معاصیت کو خوف خدا کی وجہ سے ترک کرو نیز مومنین اور متقین کے معصافت میں جو اخبار وارد ہوئے ہیں ان کا ضرور متعلق کرو بالقصوص جناب امیر المومنین کا وہ بے مثال خطبہ جو انہوں نے جناب ہمام کی استعداد پر متقین کے صفات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جس کی بڑی جامع شرم میرے والد علام ملہ محمد تقید مجلسی نے تحریر فرمائی ہے اس کا متعلق ضرور کرو جو نیجل بلاغہ میں موجود ہیں افسوس کہ وہ شہرہ تحال زیور تباہ سے آراستہ نہیں ہوئی اظہار حقیقت برادرانی ایمانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جو عقائد دو حقائق اس رسالے میں بیان کیے ہیں وہ سب میں نے مادن نبوت یعنی خاندان رسالت سے حاصل کی ہیں اپنی طرح سے کچھ بھی نہیں کہا خیال رکھنا کہ والد علامہ خدا ان کی قبر کو منور فرمائے کہ متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ صوفیوں میں سے تھے اور ان کے مسئلہ کو مذہب پر اعتقاد رکھتے تھے ہرگز ایسا نہیں بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جبکہ وہ تمام بنائے بنائے زمان سے زیادہ اخبار اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ معنوز تھے اور سب سے زیادہ عالم باعمل بلکہ حقیقت یہ کہ وہ زہد و ورہ میں اور پریزگاری کے مسئلہ پر گامزن تھے ہاں البتہ ابتدا میں اپنے آپ کو صوفیت کے نام سے اس لئے موصوم کرتے تھے کہ یہ گروہ ان کی طرف راغب ہو اور ان سے وحشت نہ کرے بلتا کہ اس ہیلے بہانے سے ان کو ان کی اقادل فاسدہ اور عمال خود ساکتہ سے باز رکھ سکے چنانچہ انہوں نے اس مجادلہ حسنہ سے بہت سے لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف دیدائیت کی ہے لیکن جب آخر عمر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گئی اور زلالت اور تغیان کے نشان بظاہر بلند ہو گئے اور گروہ شیطان غالب آ گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ کھلم کھلا دشمن ہیں تو انہوں نے ان سے بیداری اختیار فرمائی تو انہوں نے ان سے بیداری اختیار فرمائی اور ان کے قائد باطلہ کی وجہ سے ان کی تکفیر بھی فرما دیتے ہیں میں سب لوگوں سے زیادہ ان کے طریقے سے واقف ہوں اور اس سلسلے میں میرے پاس ان کے کئی مکتوات بھی موجود ہیں ہم اس رسالے میں جو کچھ لکھنا چاہتے تھے اس تحریر کو اس کا آخر ہونا چاہیے مجھے خدا کے فضل و کرم سے امید کامی لے کہ میں نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے وہ اس سے ضرور تمہیں فائدہ پہنچائے گا تم سے اعتماد سے کہ اجہات دعا کے اوقات میں مجھے دعا خیر سے بھی فراموش نہ کرنا اور یہی اس حقیر مترجم اور شاعرے کی خائرین کرام سے استدعا ہے اور اس کے ساتھی یہ دعا اس کتاب کو ریکارڈ کرنے والے کے لئے بھی ہے خداوند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی پسندیدہ باتوں کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور تمہیں ان لوگوں سے بنائے جو نصیت حاصل کرتے اور نصیت ان کو فائدہ بھی پہنچاتی درود و سلام و رشد و ہرایت کے نبی اور ان کی عظیم و شان آل پر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس کے ساتھی یہاں پہ کتاب کا بار نمبر چھے اپنے اختتام کو پہنچا اور ساتھی کتاب اعتقادت الامامیہ فی ترجمہ رسالت اللیلیہ تعلیف علامہ محمد باقر مجلسی بھی اپنے اختتام کو پہنچیں موسیقی